سب سے قیمتی رشتہ اس معاشرے کا میاں بیوی کی زندگی آج اس ملک میں انیمپلائیمنٹ کا نعرہ کیوں نہیں لگتا ایک وجہ ہے بس بہت بڑی بڑی اور وہ ہے اس وجہ سے اس ملک میں انیمپلائیمنٹ کا نعرہ نہیں لگتا اس ملک میں ہر وقت روتے رہتے ہیں رزق کی تنگی الشیطان یعدکم الفقر شیطان کا سب سے بڑا ہتیار کیا ہے تو کھائے گا کہاں سے سب سے بڑا ہتیار یعدکم الفقر اور جب وہ انسان کو فقر کے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے تو اس کے بعد شیطان کے لیے انسان سے ہر قسم کی بے ہیائی کروانا آسان ہو جاتا ہے قرآن کہہ رہا ہے تو وہاں کیا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے ان کو بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں میاں بیوی کا تعلق اس بنیاد پہ ہے کہ تو بھی کام کر رہی ہے میں بھی کام کر رہا ہوں اس بنیاد پہ تب ہم بلز پے کریں گے اگر تُو نے مجھے چھوڑا اگر تُو نوکری سے گیا تو بھئی سامان اٹھا کے گھر سے بھی نکل جانا ہو رشتہ ختم تو رشتے کی بنیاد کیا ہے پیسہ پیسہ رشتے کی بنیاد ہے جب تک دونوں نوکری پہ چل رہے ہیں کیوں ہر چیز تو سود سے خریدی نہیں ہے ہر چیز پر سود دے رہے ہیں بال بال سود میں اٹھکا ہوا ہے ایک ایک چیز سود پر ہے ایک ایک چیز سود پر ہے یہاں کیوں بچے ہوئے ہیں ہم یہاں اس لئے بچے ہوئے ہیں کہ میاں بیوی ساتھ ہیں معاشرہ اللہ رسول سب کی بنیاد پر بیوی عورت عورت مرد کو برداشت کر رہی مرد بیوی کو برداشت کر رہا بچے ہیں بچوں کی وجہ سے ساتھ ہیں اور وجوہات کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے ساتھ ہیں ساتھ چل رہے ہیں اب جب بچے بڑی بھی ہو جاتے ہیں تو باپ کی دل سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جائے میرے ساتھ ہی رہے جو جگہ گھر میں تھوڑی بہت جگہ ہے اس میں رہے میرے ساتھ ہی رہے چلو بھئی ابھی کام نہیں کر رہا کر لے گا چھے مینے بعد مل جائے گی نوکری چھوڑ کے نہ جائے مجھے تو خاندان انٹیکٹ ہے والد کی عمر بڑی ہو گئی اب بچے کی خواہش ہے میرے باپ نے میرے لئے اتنا کیا میرے ماں نے میرے لئے اتنا کیا میرے دل کی خواہش ہے میں کچھ کر لوں اس لیول کا تو نہیں ہو سکتا جس لیول کا والدین نے کیا وہ تو نہیں ہو سکتا ایک آدمی نے جا کے اللہ کے نبی سے ارز کی یا رسول اللہ جیسے میری ماں مجھ کو نہلاتی تھی آج میں بھی اپنی ماں کو نہلارہا ہوں کیا میں نے وہ حق ادا کر دیا کیا جواب دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہائے ہائے جب وہ تجھ کو نہلاتی تھی نا تو تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی آج تُو اس کو نہلارہا ہے تو اس کے مرنے کی تمنہ کر رہا ہے تُو نے کہاں سے اس کی برابری کر دی ہاں میرے خوست خوش قسمت ہیں بولو جن کے والدین ابھی تک زندہ خوش قسمت ہیں بولو خوش قسمت ہیں بولو جن کے والدین زندہ باپ کے اور بیٹے کے بیچ میں رشتہ انتہائی نازم رشتہ ہوتا ہے اسی لئے جس بیٹے نے اپنے باپ کو راضی رکھا ہاں تو جو دعا باپ کے دل سے نکلتی ہے زبان سے نہیں باپ تو دیتا ہی رہتا ہے زبان سے دعا جو باپ جو دعا اس کے دل سے نکلتی ہے اس کے اور اللہ کے بیچ میں ایک بھی ہجاب نہیں ہوتا جو دعا باپ اپنے بیٹے کے لئے کرتا ہے ماں کے لئے تو کرتے ہی ہیں بیٹے تو ماں کے ہوئی جاتے ہیں اجیب میں حیران ہوتا ہوں کہ ماں کے بارے میں نہیں فرمائی یہ بات باپ کے بارے میں فرمائی ہاں ارے یار ڈیڈی آپ کو کیا پتا بابا باپ کو کیا پتا ارے ڈیڈی وہ دن گئے اف یار اس باپ کو دیکھو تو صحیح ذرا ایک مرتبہ دیکھتے رہو اس کو دیکھتے رہو یہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا ہاں آج اس کو کہہ رہے ہو آج اس کو کہہ رہے ہو یہ بات عجیب ہاں اللہ اس بہت سے حفاظت فرمائی ہاں میرے دوستہ کوئی بول ایسا باپ کو نہ بولنا کوئی بول ایسا ماں کو نہ بولنا ماں تو چلو پھر دوستی ہو جاتی ہے ہاں باپ کے سامنے نہیں بولنا بدنصیب ہے وہ جو باپ کے سامنے بولتا ہے استاد کے سامنے مت بولنا استاد کے سامنے مت بولنا باپ کے دوستوں کے سامنے مت بولنا ہمارے اوپر چار رشتے فوراں متوجہ رہتے ہیں ہم سب پہ ہم سب مردوں پر چار رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں سب سے پہلے باپ کا پھر استاد کا پھر سسر کا پھر باپ کے دوستوں کا یہ چار رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں اتنے ہی طاقتور اور پاورفل رشتے ہیں یہ ان چاروں میں سے کسی ایک کی دعا بلکل وہی طاقت رکھتی ہے جو باپ کی دعا طاقت رکھتی ہے باپ کے کسی دوست نے دعا دے دی بیٹا دیکھو میں کیا میں نے کیا کرنا ہے باپ کے دوست کا باپ چلا گیا میں کیا کرنا ہے لیکن وہ بات باپ کے دوست کو وہ بات یاد ہے کہ میں آیا کرتا تھا اس گھر میں چھوٹا سا تھا اس کو گود میں بٹھاتا تھا میرا دوست تھا آج میرا دوست چلا گیا آج یہ مجھے نہیں پوچھ رہا حالانکہ اس بات کا احساس مجھے نہیں ہو رہا مجھے فرق نہیں پڑھ رہا کوئی اببہ نہیں ہے تو چلو کوئی دوستوں کا میں کیا کروں ان کے دوستوں کا کیسا عجیب دین ہے لیکن میرے عزیز دوست تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے وہ تو آیا ہی کرتے تھے اس گھر میں تم بہت چھوٹے تھے اس وقت تم سے پیار کرتے تھے ملتے تھے تمہیں ڈافیز دیتے تھے کچھ کرتے تھے آج وہ اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ جتنی عزت اس کا باپ میرا دوست کیا کرتا تھا کاش اس کا بیٹا بھی میری اتنی عزت کرے اس گھر میں مجھے اتنا ہی ویلکم کرے اس لیے اللہ نے یہ چار رشتے ہمارے ساتھ موت تک کیلئے جڑے ہو ہاں تو یہ قدر زندہ ہیں ابھی اس ملک میں اس لیے یہاں انیمپلائیمنٹ کے نعرے نہیں لگتے میں جب دیانیاں تبلیم میں لگ نہیں لگا تھا نا تو میری عمر تھی اس وقت تیس سال اس لیے میں لوگوں کو کہتا تھا ہوں کہ میں کوئی کوئی کہنے نہیں نو سو چوئے کھا کے بلی آجنوں چلی تو میں نے کہا میں نے نو سو پورے لیتے کھا دے بھی ابھی تھوڑے ہی کھایا تھے تیس سال کا تو میں تھا سا رہی تو تیس سال کتنی کمر ہوتی ہے تو میں نے کہا میں جب تبلیم میں لگا تیس سال کا تھا میں تبلیم جب لگا تو میں حج پہ حج کرنے کیلئے گیا تو ان جنوں مولی تارک عمیل صاحب ینگ ہوتے تھے بالکل مولانا سید عمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت حیات ہوتے تھے حج پہ ہوتے تھے سارے یہ سارے بزرگ حج پہ تھے تو میں جنوں تارک عمیل صاحب مل گئے وہ یہ کہنا ہے کہ یار تم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ تم حج پہ آگئے ہو اب تم فیصلہ کرو کہ جب واپس جاؤ گے نا تو واپس جا کے اب تم ڈراموں میں کام نہ کرنا میں تو حج کرنے آئے ہوں ڈرامے چھوڑنے تھوڑی آئے ہوں وہ تو میں حج بس حج کرنے ہوں کہ نہیں حج کا مذاکرہ کیا حج کیا ہوتا ہے حج کیا ہوتا ہے وہ نے سارے سمجھا ہے کہ حج تو وہ ہے کہ بھی زندگی بدل دینے کا نام حج ہے حج تو حج کا مطلب ہی تبدیلی ہے تو تبدیلی کرنا ہوئی تو کیا فائدہ تو میں نے نے کہا یہ بتاؤ کہ کھاؤں گا کہاں سے آپ تو رام سے کہہ دیا کہ میں نے جب سے آنکھ سب کھولی ہے اور کوئی کام کیا ہی نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے تو انہوں نے کہا کہ ایک بات بتاؤ کہ تم حلال کہواتے ہو کہ حرام ہیں جو کرتے ہو حلال ہے کہ حرام ہیں میں نے کہا مجھے تو پتہ کوئی نہیں کہتے ہیں لوگ حرام ہیں لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہیں تو انہوں نے کہا اچھا اگر حرام ہے تو کھلاتا کون ہے تم حرام کرتے ہیں کھلاتا کون اللہ ہی ہے تو انہوں نے کہا کیسی تم عجیب بات کرتے ہو کہ تم حرام کر رہے ہو تو اللہ کھلاتا ہے تم حلال کبنا شروع کر دو کہ اللہ روزی بند کر دے گا کیسی بات کرتے ہو حرام کم آ رہے ہو تو اللہ کھلا رہا ہے حلال کرو گے تو ہو نہ کھلائے گا میں کہاں بات تو آپ کی بڑی لوجیکل ہے سمجھ آگئی بات کی بات ٹھیک ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے پھر عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے اللہ سے بات کر لی میں نے کہا یا اللہ بس مجھے تو پتا کچھ نہیں تھا حرام حلال کیا ہوتا ہے نہ مجھے یہ پتا تھا یہ کیا ہوتا ہے تو بس میں مجھے تو انہوں نے طاقت دے دے کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا تو مولانا سید امت خان صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم اس وقت کیونکہ بڑے حیات تھے اور بڑے جعبن میں تھے تو میں مجھے مدینہ منورہ میں نا مولی عباد اللہ ہے ایک ڈرائیوینڈ کا بزرگ ہے وہ ان کا خادم ہوتا تھا ہماری عمر کا ہی دوست بھی ہے ہمارا بہت تو وہ خادم تھا تو مدینہ منورہ میں یوں روزہ مبارک سے باہر نکر رہے تھے مولانا ویلچیر جو وہ لے کے آ رہا تھا تو تو اس نے کہا کہ مولانا نعیم ہے تو مولانا نے کہا اس کو کھانے پہ ملاو گھر کھانے پہ آ جاؤ تم اس نے ناگ میں بولتے تھے کھانے پہ آ جاؤ گھر چل گیا ان کے تو وہ نے اس نے مولی عباد اللہ نے کہا کہ مولانا اس نے توبہ کر لیا یہ کہتا ہے دوبارہ دوبارہ درامے نہیں کرتے اچھا تم نے توبہ کر لیا اب دوبارہ درامے نہیں کروں گا میں کہا یہ نہیں کروں گا تو گھمرانا نا گھمرانا نا آج کل اللہ ایک سال سے زیادہ نہیں عظمائی کرتے سال کی طریقی عظمائش ہوگی زیادہ ہوئی بھی تو سال پہ سیٹ ہو جائے گا گھمرانا نا تو میں نے کہا جی مجھے ایسے طاقت میں لگی میں کہا جی ٹھیک ہے بس میں انشاءاللہ سال تو گزاری لوں گا جیسا تو اللہ سے گمان کرے گا ویسے اللہ کرے گا ہماری کرکٹ میں نا پتہ نہیں خاری صاحب نے کرکٹ کھیلی نہیں کھیلی ہے لوگ کھیلی ہے دیکھ لو میں نے آج نکلوا دی واللہ جتنا گین سے ڈر ہوگے گین دو دنوں پیچھ لگے یہ میں نے بیس سال دیکھا ہے جیسا تو اللہ سے گمان کرے گا ویسے ہی اللہ تیرا معاملہ کرے گا جو کیج سے نہیں لگا کیج اسی کے پاس آتا ہے جو بیوی سے ڈرتا ہے بیوی اسی کو ڈر آتی ہے پکی بات یہ پکی بات مفتی عبدالعیم صاحب ہمارے صاحب حج پہ تھا مجھ سے کہتے ہیں بھائی سعید یہ جو آپ نے ابھی بیان کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمرہ شیر کو تھپڑ مارا کیا وجہ میں کہا پتہ نہیں انسان کے دل میں ودود ہوتا ہے ساری مخلوق سنگتی شیر نے سنگا یہ خوشبو بیوی بھی سومتی ہے میرے دوستو ان کام آپ کرلو بس میری گزارش روز دیکھو کھیل ہم روز کھیل کے کھلاری مانگیں کبھی کبھال جائے نا وہ آدمی کچھ بھی نکاس ہے دوائی روز کھاتے ہیں نا گولی تو آدمی کو اللہ شفاہ دیتا ہے روز تین کام کرلیں یہ ضروری ہیں سب سے پہلا کام اللہ کی بڑھائی کو کان میں ڈال اللہ کی بڑھائی کان میں ہم اس کے موت آجیں آپ پانچ دفعہ کسی آدمی کو کہو آپ پیلے لگ رہے ہو چھٹی دوست شیشہ ضرور دیکھنے پیلا تو نہیں ہو گیا دعوت کا اللہ نبی جی کو کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اے نبی جی آپ بھی لازم پکڑ لیں ان مجلسوں میں اپنے آپ کو بٹھانا جہاں لوگ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت وحی ارلقت محمد علم ان کو اللہ کہنے ہیں آپ بھی بیٹھئے واللہ میں صحیح بتا رہا ہوں آج جتنے فتنے ہمارے ہاں بھی ہیں نا نا سننے کی وجہ سے جہنم میں کیوں ہو آج دنیا میں اللہ کی بات سن لیتے ہیں یا عقل آ جاتی جہنم میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں پہ غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے اور ان سے سننے کی استعداد چھین لیتا ہے جو اللہ کو سن رہا ہے کائنات کا خوش قسمت ترین آدم قرآن میں سورہ انفال میں سات روزی کے دروازے ہیں یہ سات کام کرو مغفرت رزقن کریم درجات اس میں ایک ذکر ہے اس میں قرآن سننا ہے اس میں توقع لے اس میں نماز قائم کرنا ہے مال کوئی صحیح خرچ کرنا ہے حجرت اور نصرت سات کام ہیں سورہ انفال میں واللہ یہ رزقی دروازے ہیں یہ رزق میرے دوستو یہ پردوں کے پیچھے ہیں ایک پینڈو گیا ایک شہری کے ہاں لطیفہ یاد ہے گیا ماف کیجئے قاری سوال پردہ لگا تھا پردے میں پیچھے عورتیں تھیں اس نے کہا کچھ کھائیں گا وہ کہا جی پینڈو تو فرم کیا جی بھوک لگی وہ کہا پردے کے بیگام بچوں کچھ فروٹ بھیج دو قرآن میں ایک مفتی صاحب نے کہا فروٹ پہلے ہے اگر یہ ترتیب ہوگی نا پھر آگے ہورے ملیں گی وہ نہ ہورے نہیں ملیں گی ہورو نین کی اگلی آیت ہے الٹا کر لو پھر پتہ نہیں کیا ملے ملے نا اللہ ہی خیر کرے وہ کہا فروٹ لے ہو فروٹ آیا تو وہ کہا میں ان کو نیچے سے ہاتھ آئے کہا کعوہ لاؤ نیچے سے کعوہ بھی آگئے پینڈو سے کہا اور کل ایسا ایک پردہ مجھے بھی دلاتے اور پینڈو پردہ اٹھ لے گیا ملے میں لگا کے کہا اے آو تانو اپنی کرامہ دکھا لاؤ دوی فروٹ کوئی فروٹ نہیں لاؤ جی کھا نا کوئی کھا نا میں کہا غزال مو کوئی کعوہ پیاد کعوہ بھی نہیں یہ روزی رس کے یہ پردے کے پیچھے ہے اس کا نیچے سے کوئی تعلق نہیں ہے ساری زمین کی روزی اچھا قرآن میں سب سے ادھر لفظ کونسا ہے خاری صاحب میرے مطابعہ رب آیا ہے نا رب ربنا آتے نا چہل ربنا پڑھتے نماز میں ہم کیا پڑھتے سبحان ربی العظیم میرا رب ربی کہتے ہیں میرا رب ربی العظیم اس کے کہا رہے ہیں ربنا لکل ہم میرا نہیں ہمارا ربنا ہمارا رب کون ہے وہ ایک ہی ہے اور سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین تمام عالم کا رب اللہ ہے لیکن دل اس بات کو نہیں مانتا آپ کا گھر کون چلاتا ہے اببہ چلاتے ہیں آپ کا گھر کون چلاتا ہے بڑے آپ کے کام کمان بناتا ہے سی ایم صاحب آپ کی کام پی ایم صاحب اللہ کہا گیا ایک بچے سے میں کہا کہاں جا رہا ہے کہا دبائی میں کہا کہاں ٹھہرے کہا مامی کے پاس میں کہا مامو نا کہا چاچے کے پاس چاچے نہیں کہا تائے کے پاس میں کہا تائے میں کہا سعید بھئے بڑے دوست ہیں میں کہا کوئی نہ ہوا ہم یہ پر کریڈٹ کارڈ ہے پیسے ہیں میرے ہاتھ سے کون چلوں بچے ہیں ادھر انہوں نے دیکھا کہا میرا اللہ فیلی در ڈائریک نظر اللہ پہ گئے اللہ نے اس کے ہاتھ پہ فالس کی رہا ہے ہماری نظر ہے کہاں کھا پھر رہے ہیں میرے دوستوں دھر کے عمال بھی عمال تربیت اور عمال ہدایت ہیں اللہ تعالی نے جہاں صفات ایمانیہ کو مرد و عورت میں مشترک بیان کیا ہے جہاں اللہ نے قرآن میں صفات ایمانیہ کو مرد و عورتوں میں مشترک بیان کیا ہے وہ ایک ہی جگہ ہے میری بات توجہ جاتی ہے وہ ایک ہی جگہ ہے صرف جہاں تمام صفات ایمانیہ کو مرد و عورتوں میں مشترک بیان کیا ہے یہ ذرا سمجھنے کی غور کرنے کی بات ہے صفات ایمانیہ کو مرد و عورتوں میں جہاں اللہ نے مشترک بیان کیا ہے وہ قرآن میں ایک جگہ ہے اور ان صفات کو ان اعمال کے بعد بیان کیا ہے جو اعمال اجتماعی ہیں جو اعمال اجتماعی ہیں جو اعمال اجتماعی ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِ لِيَدِ الْأُولَى وَاَقِمِنَا الصَّلَاةَ وَعَاتِينَا الزَّكَاةَ وَاَتِعْنَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ اِنَّمَا يُلِدُ اللَّهُ لِزِبَانْكُمْ لِسَاحِ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِرًا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَا فِي بُيُوتِ كُنَّا مِنْ آیتِ لَا وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللَّهَ كَانُ لَطِیفًا خَبِرًا آگے پڑھتے چلے جاؤ آخیر تک مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات قانتین قانتات ساری سفاظی ایمانیہ بیان کی اور مشترک مرد و عورت دونوں مرد و عورت دونوں عجیب بات ہے یہ ملے گا کہ مسجد کے معاہل سے تو مردوں کو دین ملے گا لیکن گھر کے عمال سے مرد و عورت دونوں بنیں گے کیونکہ گھر دونوں کے جمعہنے کی جگہ ہے مسجد مردوں کے جمعہنے کی جگہ ہے گھر دونوں کے جمعہنے کی جگہ ہے مسجد مردوں کے جو ہونے کی جگہ ہے تو جہاں مرد اور عورتوں کو اللہ نے گھر کے اللہ نے قرآن میں گھر کے عامال بیان کیے اللہ نے قرآن میں گھر کے عامال بیان کیے ان گھر کے عامال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صفات ایمانیہ کا بیان کرنے میں مرد اور عورت دونوں کو بیان کیا ہے صرف عورتوں کو نہیں یہ گھر کے عامال عورتوں کے لئے اور مسجد کے عامال مردوں کے لئے یا نہیں بلکہ مرد مسجد سے جو عمال لے کر آئیں مرد مسجد سے جو عمال لے کر آئیں وہ عمال گھر میں عورتوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ ان عمال کو کریں تو اس سے مرد عورت بنیں گے ورنہ اگر ان مردوں نے ان کا عمل کا ماحول سے مسجد میں رہا اور گھر میں نہ رہا تو جو خیل انہوں نے مسجد سے حاصل کی ہے وہ گھر میں آگے زائے ہو جائے گی دونوں جگہ ماحول قائم رکھنے کے لئے دونوں جگہ ماحول قائم رکھنے کے لئے یہاں مرد مسجد میں اور وہاں پھر گھر میں یہی عمال گھر میں عورتوں کے ساتھ جو عمال مسجدیں مردوں کے ساتھ ہیں مردوں کے وہی عمال گھر میں عورتوں کے ساتھ اللہ فرما رہے قرآن میں کہ ان عورتوں کو چاہیے بند سمر کر زمان جائری کی طرح باہر نہ نکنے بچارے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف آนی آیت پڑھ کر ترجمہ کر دیتے ہیں اور اگلی آیت پڑھتے نہیں کیوں کہتے ہیں یہ قرآن میں تو یہ کہ اورٹیں گھر میں رہیں یہاں عورتوں کو جماعت میں نکالتے ہیں اور قرآن نے یہ کہ عورتیں بھی رہنے لہیں ارے تم آدھی آیت پڑھ رہے ہو پورے آیت پڑھو نا پوری آیت کیوں ہی پڑھتے آدھی آیت پڑھ کے ترجمہ کر رہے ہیں اور آج ہی آیت پڑھ کے اعتراض کر رہے پوری آیت پڑھو اگر کوئی اس نہ پڑھ لے لا تقرم السلاتہ کہ جی نماز کے قریم اجائیوں قرآن میں ہے حال ہے کہ آیت پوری پڑھنی چاہیے وَأَنْتُمْ سُقَارَ کہ نماز کے قریم اجانہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو آج ہی آیت پڑھ کے کیسے بات سنیمی آلے گی کدھی کہتی آؤٹوں کو جائے گھر میں رہیں کرنا فی بیتکنہ اگر پوری آیت پڑھو نا وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرْرُجَلْ جَاهِلِيَتِ الْعُولَى کہ پہلے زمانے جاہلیت کی طرح بن سور کر بے پردہ بازاروں میں نفریں یہ پوری آیت تو پڑھتے نہیں کہ یہ کرنا فی بیتکنہ گھروں میں رہو حالکہ ان عمال کو دوسرے گھروں میں زندہ کرنے کے لئے عمال دعوت ہر گھر میں قائم کرنے کے لئے اس لئے کہ عمال دعوت وہ عمال ہدایت اور عمال تربیت ہیں اور قرآن حدیث میں یہ عمال بھرے ہوئے ہیں اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان عورتوں کو چاہیے اور مردوں کو چاہیے کہ دونوں جمع ہو کر استماعی طور پر گھروں کے اندر یہ عمال قائم کریں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کریں یہ تو ایمان کا حلقہ ہے اور قرآن کی تلاوت کریں یہ بھی قرآن میں ہے اور نماز قائم کریں یہ بھی قرآن میں ہے اپنے مال کی زکاة دیں یہ قرآن میں ہے اللہ علیہ الرسل کی اطاعت کریں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں گھر کے ان عمال کے ذریعے پاک کرنا چاہتا ہوں یہ خوصہ صحیح لوگ کہتے ہیں ان عمال میں یہ عمال تذکیر کے لئے کافی نہیں اور اللہ فرما رہے ہیں میں پاک کرنا چاہتا ہوں لوگ جنہیں اللہ پاک کرنے کے رادہ کرلیں کیا ان پر کوئی بندگی باقی رہ سکتی ہیں جنہیں اللہ پاک کرنا چاہتے ہیں ساری گندگی شرکی کفرگی یہاں تک گناہوں کی چاہت بھی ان اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ خدم فرما دیتے ہیں اس لئے عرض کیا کہ یہ اعمال جتنا ان کو صرف سے بیان کرو گے اتنا ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کا خیزان اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوں گے کیونکہ یہ اعمال اعمال ہدایت ہیں اجتماعی قرآن کا حلقہ گھروں میں اجتماعی طور پر قرآن کا حلقہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے چلے غصے میں بھرے ہوئے فیصلہ کر کے کہ آج تو میں عوض بلہ کو نمٹا کر آوں گا یہ فیصلہ کر کے نکلے یہ فیصلہ کر کے نکلے پتہ چلا بہن کے گھر میں دین داخل ہو گیا پہلے بہن کی خبر لوں وہاں سے تو قرآن کی تصریقہ اجتماعی حلقہ چل رہا تھا قرآن کی تصریقہ اجتماعی حلقہ قرآن کی تصریقہ اجتماعی حلقہ ایک عورت دو مرد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مرد کے بہن بہنوی کو قرآن سے اکلا رہے تھا وہاں سے حضرت مرد کو ہدایت لیتا ہے وہاں سے حضرت مرد کو گھر میں قرآن کی تصریقہ حلقہ بہن کے گھر میں جن کا اس وقت ارادہ نعوذ باللہ آپ کو قدر کرنے کا ہو اس وقت کفر کی شدت کا اور اسلام سے نفرت کا کیا درجہ ہوگا اتنا ہی کفر کافی ہے کہ بھئی ہم اسلام قبول نہیں کرتے اتنا ہی کفر کچھ کم نہیں کہ ہم اسلام قبول نہیں کرتے لیکن جو نبی کو خبر کی ارادے سے نکلے ہوں اور ان کے کفر کی شدت اس وقت کیا ہوگی واللہ کی شان وہاں داخل ہوئے حلق کسی ان کے پڑھنے کی قرآن پڑھنے کی گر گناہت کان میں پڑی سمجھے تو کچھ آیا نہیں کیا پڑھ رہے ہیں اتنا اندازہ ہو گیا کہ ہاں کچھ پڑھ رہے ہیں پہلی جو آیت حضرت عمر کی وہ پڑی سورہ تحاب پڑھ رہے تھے وہی سے حضرت عمر نے کہا کہ مجھے لے چھو میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اندازہ تو کرے نا گھر کے ان عمال کے اندر اللہ تعالی نے حضرت عمر جیسے اسلام سے زید رکھنے والے کو ہدایت دی اور ہم یہ سوچیں کہ بھئی یہ اگر کسی کو اس سے اختلاف ہو تو بھئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے اختلاف نہیں کرنا چاہیے کام چھوڑ دینا چاہیے اور سنو دو صحیح ایک سامر نے کہنے لگے کہ بھئی اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو بھئی آپس کی آپس کا اتفاق ضروری ہے اور اگر آپس کا اتفاق اس کو چھوڑنے پر ہو جائے تو اس میں کیا حال ہے چھوڑ دو ایک سامر نے کہا میرے سے ہیں کہ کسی کو اس سے اختلاف ہے کہ بھئی گھر میں قرآن کا حلقہ نہ ہو تو چھوڑ دو اس کو عجیب بے عقل لوگ ہیں کہتے ہیں کہ اصول ٹوٹ جاوے ساتھی نہ ٹوٹے عجیب بات نہیں ہے عجیب بے عقلی کی سوچ ہے اصول ٹوٹ جاوے ساتھی نہ ٹوٹے کمال ہو گئے ارے تم کام سمجھاؤ بتلاؤ سمجھ میں آئے ہیں اچھی بات ہے نہیں سمجھ میں آتا تو تمہاری مرضی ہے کیا بات ہے ہر ایک کی اپنے رائے اس کی شان ہے ہر ایک کی اپنے رائے اس کی اپنی شان ہے نہیں سمجھ میں آتا تو نہیں صحیح کیا بات ہے میں حیران ہو گیا کہ بھئی اگر کسی کو اختلاف ہے اس سے تو بھئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے اتفاق ہونا چاہیے کہ ہاں اتفاق تو اسی پر ہونا چاہیے کہ صحابہ نے کیا کیا ہے بات اصل یہ ہے اگلا مرحل آیا تشکیل کا عورتوں کی ایک صاحب کہنے لگے کہ بھئی عورتوں کا کام وہ نہیں جو مردوں کا ہے میں نے کہا اچھا یہ آپ نے کہا ہے کہ تقسیم کر لیا کہ ام المعروف و نعمل کے ذمہ داری مردوں کی ہے عورتوں کی نہیں ہے یہ کہاں سے نکالا ہے ہمارا دوسارا کام ہی اس فریضے کی بنیاد پر ہے کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے لیکن عورتوں کا کام اتنا ضروری نہیں جیتا مردوں میں حالانکہ اکثریت عورتوں کی اکثریت عورتوں کی یہ مرد چاہے باہر ولی ہو اور شیخ کبیر ہو مگر اگر گھر میں دین نہیں ہے تو یہ مجبور ہو جائے گا اللہ تعالی نے ان گھر کے عمال کو سو فیصد سوات ایمانیہ کے پیدا کرنے کا اصل سبب بتلایا ہے ہم نے عورت کیا کہ بھئی اپنی عورتوں کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لئے پوری قوت سے امت سے تشکیل کیا کرو ان کو ان کے زیورات اور ان کے زینت کی شکلیں وہ غیروں کی طرح اترانے اور حسن جمال کے لئے نہیں ہے جیسے ہی صحابیات نے عورتوں نے سنا کہ مجھ سے باہر جماعت کے بھیجنے کا تقاضہ ہے ساری عورتوں نے اپنے زیورات نکال کر دھیر لگا دیا آپ کے سامنے تقاضہ آیا عورتوں نے اپنے سارے گلوبند اور پازیب اور ہاتھوں کے کڑے اور کانوں کے بالیاں سب نکال کے آپ کے آگے سونے کا دھیر لگا دیا عورتوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہمارے زیورات اس لئے ہیں کہ ہم اس سے اپنے مردوں کے لئے اپنے مردوں کے لئے زینت ظاہر کریں یا یہ اللہ کے دین کو قائم کرنے اور اللہ کے مخلوق جانب سے بچانے کے لئے ہیں ہم نے عرض کیا کہ تشکیل عورتوں کو اللہ کے راسے میں نکلنے کے لئے تیار کرنا ام حرام بنت ملحان آپ ان کے گھر میں سو رہے تھے نین سے اٹھے تو مسکراتے ہوئے اٹھے نین سے اٹھے تو مسکراتے ہوئے اٹھے پوچھا کہ کیوں مسکرائے آپ فرمایا کہ خوشی مجید بات کی ہوئی کہ ایک جماعت فلا ملک میں سمندری سفر کرے گی اور تختوں پر وہ کشتیوں پر ایسے اتمنان سے بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر اتمنان سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ام حرام نے عرض کیا مجھے اس سمندر اس سمندر کے رازے جماعت جا رہی ہے فلا ملک میں اس میں آپ مجھے شامل کر دیئے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ نہیں ہے عورتوں کے کام نہیں ہے فرمایا ہاں ہاں تم اسی جماعت میں ہو سمندر پار حالانکہ کوئی زمانے کے سمندر کے سفر ایسے نہیں ہوتے تھی جیسے زمانے کے سہولت کے اور حفاظت کے او زمانے میں تو طوفان آ گیا تو کشتی کہاں گئی اور ہوا کا رخ بدل گیا تو ملک بدل گیا جو ارادہ کیا تھا مدینہ کی طرف آنے کا وہ حفشہ چلے گئے جی ہوا کا رخ بدل گیا بجا مدینہ کے حفشہ پہنچ گئے جی ہاں ارادہ کیا مدینہ کی طرف آنے کا سمندر سے پہنچے کہاں حفشہ میں نے عرض کیا کہ امہ حرام انت مرحان نے عرض کیا کہ مجھے ان میں سے مجھے بھی کر دیئے پھر دوبارہ سوئے کہ مسکراتے وہ اٹھے امہ حرام نے فرمایا کہ ایک جماعت اور دکھلائی گئی ہے امہ حرام نے کہا دوسری جماعت میں مجھے جانا ہے یہاں یہاں سے اس ملک سے واپس آؤں گی دوسرے ملک میں جاؤں گی جی اس ملک سے آؤں گی دوسرے ملک میں جاؤں گی ہائے میں یہ سوچوں میں اگر یہ خروج قتال کیلئے تھا تو ان عورتوں کو کیوں شوقتہ نہیں کرنے کا وہ تو اصل میں اقامت دین کے لئے خروج ہے اقامت دین کے لئے خروج ہے فرمایا آپ لیں کہ امہ حرام تم دوسری جماعت میں کیسے جا سکتی ہو جب تم پہلی جماعت میں جا کر اس ملک میں دفن ہو جاؤ گی مہا تمہارے انتقال ہو جائے گا کیسی عورتیں ہوں گی کیسی عورتیں ہوں گی ایمان والی کیسی عورت سے کہا جائے کہ اس ملک میں تم جا کر مرو گی وہاں تم دفن ہوگی وہ پھر بھی جانے پہ تیار ہے ہماری عورتوں کی جماعت کا تو روح بنے تو جواب آوے عورتوں کی طرف سے کہ جی ایک عورت بھوڑی ہے اس میں تو کہہ لئے مجھے دور نہیں جانا میرا تو قریب کا روح بنا دو تو ساری جماعت کے روح بدل دیں گے مشرع والے مشرع والے ساری جماعت کے روح بدل دیں گے کہ جی ایک عورت دور نہیں جانا چاہ رہی قریب کو جانا چاہ رہی اور وہاں امہ حرام سمندر ہی سفر ہم کیا سمندر ہی سفر وہ جانے کو تیار ہے اور معلوم ہوں گیا کہ وہاں جا کے دفن ہوں گے وہاں مریں گی کہ جی پھر بھی انکار نہیں جانے سے تو میں نے عرض کیا کہ تشکیل یہ تو سنت ہے یہ تو سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہ حرام مند ملحان کو اور واقعی فضلت بتلائی کہ اگر سمندری راستے میں دعوت اللہ کے لئے نکلنے والا سمندری راستے میں وفات پائے اگر دعوت اللہ کے لئے نکلنے والا سمندری راستے میں وفات پائے تو اللہ رب العزت اس کی روح خود نکالیں گے پھر اس سے نہیں نکلوائیں گے باقی کسی کے لئے فضلت میں سارے انبیاء سارے اولیاء سارے ایمان والے سب کی روح فرشتہ نکالے گا یہاں تک کہ فرشتوں کی روح بھی فرشتہ نکالے گا صرف دو ہیں جن کی روح اللہ خود نکالیں گے صرف دو ہیں جن کی روح اللہ خود نکالیں گے ایک تو وہ جو سمندری سفر وفات پائے اس راستے میں سمندری سفر وفات پائے دوسرا خود ملک الموت دوسرا خود ملک الموت اللہ اقوض روح سینی بات ہے اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں نکالنے والوں کی روح اللہ خود نکالیں گے یہ کیوں دی فضل اس لئے تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ بھئی جہاں جہاں تک گاڑی جاتی ہے مہا مہا تک دعوت دے دے جا کے آگے تو راستہ سمندری ہے کیسا نہ ہو کہ میری امت سمندری سفر کر کے دوسر ملکوں میں جانے کو ذریع نہ سمجھے تو ان کی سمندری سفر کی فضلت کو اتنا بڑھا دیا کہ سب کی روحیں تو قبض کریں گے فرشتہ سب کی روحیں تو قبض کریں گا فرشتہ 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 اللہ خود قبض کریں گے ابن مادر شریف کی روایت ابن مادر شریف کی روایت کتاب الجہاد کی اللہ رب العزت نے ان کی روحوں کا قبض کرنا اپنے ذمہ لیا ہے فرشتہ کے حوالے نہیں کریں گے یہ میرے وہ خاص بندے ہیں یہ میرے وہ خاص بندے ہیں جن کی روح میں خود قبض کروں گا کیونکہ یہ میرے دین کو قائم کرنے کے لئے سمندری سفر میں سمندری راستے میں تھے ان کی روح میں خود نکالوں گا دیکھو دوسرے میرے دوستان جب میں نے عرض کیا کہ سارے کام کو دیکھو اس کی سی لیام عرض کرتے ہیں کہ حیات و صحابہ خوب پڑھا کرو تاکہ کام صحت کی طرف جائے بس یہ ساری نقل حضرت عملی شکل قائم شکل قائم ہو. ہمارے گز کا موضوع یہی ہے. علم معروف نیام انبر کی عملی شکل قائم ہو. ہمارے گز کا موضوع یہی ہے. حکموں پر تاکہ انجام میں ناکامی نہ آوے بلکہ کامیان دیا گیا. لیکن اگر آدمی میرے دوستوں ان ساری باتوں کو بھولاتا ہے اور ناکامی کے راستے پر پڑتا ہے تو پہلے دھوکہ کھائے گا پھر نقصان اٹھائے گا دھوکہ کھائے گا اسے کہ کچھ ہوتا نہیں کرو یہ دھوکہ ہے کچھ ہوتا نہیں کرو یہ تو ایسا ہوا جیسے کوئی زہر کھاوے اور فوراں تو ہوگا نہیں تو کچھ ہم گھنٹوں کے بعد ہوگا کھاؤ کچھ نہیں ہوتا دیکھو میں کھا رہا ہوں تو یہ انجام سے بے خبر ہے اس کو غافل کہتے ہیں اور غفلت یہ محرومی کا پہلا دروازہ ہے کہ آدمی جو محروم ہوگا اپنی غفلت سے محروم ہوگا اگر یہ غافل ہوا کہ یہ محروم ہوگا اس لئے غافل ہونے کی اجازت نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو چوکن نہ بناوے ہوشیار بناوے کہ ہمارے سامنے ایک دعوت ہے ہمارے سامنے ایک ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے اس کو نبانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی مدد ذمہ داری اٹھانے کے بقدر آئے گی جو ذمہ داری اٹھائے گا اور سمالے گا اپنے آپ کو وہی اللہ کی مدد پائے گا اور جو ذمہ داری اٹھانے کو تیان نہیں سمالنے کو تیان نہیں اس کے لئے مدد کی ضرورتی نہیں ہے وہ تو بے خبر ہے تو ناکام یہاں دھیرے دھیرے ڈالتے ہیں اللہ پاک لیکن اس کے اثرات قائم ہوتے چلے جاتے ہیں اس لئے یوں کہتے ہیں کہ جب آدمی اپنے آپ کو خواہشوں کے راستے پر ڈالے گا تو جو انجام میں ناکام یہانے والی ہے اس کے اثرات پہلے قائم ہوں گے چنانچہ پہلے اللہ اپنی بات سمجھاتے ہیں اپنے نبیوں کے ذریعے سے نبیوں کی تابداری کرنے والوں کے ذریعے سے اللہ اپنی بات پہنچاتے ہیں کانوں تک اللہ کی ترقیب ہے کہ ہم سزا اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک اپنی بات نہ سمجھائیں گے بے خبر رکھ کر اللہ نہیں مارتے کسی کو بلکہ پہلے کانوں پر بات پہنچتی ہے اور دل اس کو ماننے لگتا ہے کہ ہاں سچ تو یہی ہے پھر اپنی حوث سے راستہ چھوڑتا ہے بات دل نے مان لی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہی بات ٹھیک ہے لیکن یہ اپنی حوث کے تابع ہو کر کے صحیح راستے سے آگے نکلتا ہے تو سمجھو کہ اب یہ ناکامی کے راستے پر بڑا ہے آدمی کا دل مان لیتا ہے اندر اللہ نے دل کو ایسا بنایا ہے کہ جو بات صحیح ہوتی ہے سچ ہوتی ہے وہ دل کو پہلے لگ جاتی ہے پھر آدمی اپنے حوث کے تابع ہو جاتا ہے اور اس صحیح بات کو پامال کرتا ہے جس کو دل نے لیا ہے نبیوں کے ساتھ بھی جنہوں نے بغاوتیں کی وہ بھی اس طرح کے ساتھ بغاوت کی کہ ان کے دل نے تو بات مان لی تھی کہ صحیح یہی ہے اندر سے دل کہہ رہا ہے کہ صحیح یہی ہے لیکن کرنا ہے سب اللہ تعالیٰ ان میں ناکامیاں ڈال کریں اوپر سے سمجھاتے ہیں دل اندر تسلیم کرتا ہے اور پھر بھی حوث کے تابع ہے یہ ایسوں کی مدد نہیں ہوتی ایسوں کے لئے ناکامیاں ڈالی جاتی تو ناکامی کے اثرات قائم ہوتے ہیں چنانچہ آدمی جب غلط راہ لیتا ہے میرے دوستو حق بات کو نہیں لیتا تو سب سے پہلے ناکامیاں ایسے انسانوں کے اوپر ان کے دلوں پر ڈالی جاتی یعنی دل اندر سے پریشان ہوتا ہے اور دلوں کے اندر اللہ پریشانیوں کو ڈالتے ہیں ان کے اندر کا شکون اور چین اندر سے کھینچ لیتے ہیں اور پریشانیوں سے بھر جاتا ہے دل بھی رہتی رہے اور باہر کے اسواب ان کے پاس ہوتے ہیں اسانیوں کے راہتوں کے خواہشوں کے باہر کے سارے اسواب ہیں لیکن ان کے دل کا چین اللہ اندر سے کھینچ لیتے ہیں اس لئے دل اندر سے پریشانیوں میں بھرا ہوا اٹا ہوا رہتا ہے یہ پہلی سزا ہوتی ہے اپنے نافرمانوں پر کہ ان کے اندر کا چین کھینچتے ہیں کیونکہ انہوں نے حق کو اندر جگہ نہیں دی ایسے انسانوں کے لئے اندر کی پریشانیاں پہلا اثر اللہ تعالیٰ ڈال کر کے ان کو نامراد بناتے ہیں اور اس میں اللہ کی ترسیب یہ ہوتی ہے کہ اگر آدمی کروڑ پتی ہے اور پڑا ہے حوث کے راستے پر حق کے راستے پر نہیں تو اس کی دل میں جو پریشانیاں اللہ تعالیٰ بھریں گے وہ بھی کروڑوں والی بھریں گے جس درجے کا آدمی اس درجے کی اس میں پریشانی ڈالیں گے جو لاکھ والا ہے اور پھر حوث کے راستے پر ہے اس کے پریشانی لاکھ والے حساب اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہیں لوگ جانتے نہیں ہیں کہ کس طرح اللہ انہیں آجز بناویں گے لاکھ والے کو لاکھ کے حساب سے کروڑ والے کو کروڑ کے حساب سے ملک والے کو ملک کے حساب سے عہدے والے کو عہدے کے حساب سے جہاں جتنا اس کا استواز جتنا جتنی اس کی حیثیت ہے اس حیثیت سے اللہ اس کے دل میں پریشانی ڈالیں گے دنیا کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بہت کچھ حال ہے اور وہ اندر سے پریشان حال ہے اس لئے دنیا کے لوگوں کے پاس علاج نہیں ہے دنیا کے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا ہے یہ تو بہت خوشحال آدمی ہے ان کے پاس تو یہ ہے اور وہ ہے اور اس کو اندر سے پریشانی نے اتنا گھیرا ہے کہ رات کو نین نہیں آتی نین اڑ جاتی ہے بڑے بڑے دنیا دار وہ نین کی گولیاں کھا کر کے سوتے ہیں ہم کیا جانے ہیں ان کو تو انہوں نے خود بتایا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم گولیاں کھا کر سوتے ہیں میرے ساتھ سے ایک بہت بڑے اللہ نے ان کی راہ بدلی اور وہ اس راہ سے پچھلے انہوں نے مجھے خود سنائے کہ ہم روٹی کے محتاج نہیں ہیں ہمارے پاس اتنی دنیا ہے لیکن ایسی پریشانی آتی ہے کہ نین صبح تک نہ آگئے تو پھر یہ گولی کھا کر سوئے وہ سونا نہیں ہوتا ہو بلکہ گولی ان کے ہوش اڑا دیتی ہے یہ بناورتی شکون ہے اصلی شکون نہیں ہے اصلی راہت دل کو نہیں ملی ہے یہ بلکہ ان کے آزا جو ہیں وہ بے خبر ہو گئے ہیں اس دوا سے اور پھر ہوتے ہوتے وہ دواوں کے بھی آجی ہو جاتے ہیں پھر ایک گولی کام نہیں کرتی پھر اس کا ڈبل دو یعنی دو تو اس طرح وہ دنیا سے شکون خرید کر کے لاتے ہیں انہیں شکون ملتا نہیں ہے یہ سزا پڑتی ہے اللہ کی طرف سے ہر نافرمان بندے پر یہ اللہ کی شنت ہے کہ جب ان کے سامنے حق بات واضح ہوئی ہے اور پھر انہوں نے نہیں لی ہے تو دل حق کے بغیر قرار نہیں پکرتا دل کو جو چین ملتا ہے وہ حق سے چین ملتا ہے اللہ بندوں سے فرماتے ہیں خوب یاد رکھو کہ دل جو چین پائیں گے وہ تو اللہ کے تعلق سے چین پائیں گے دل کو اللہ نے نیرالہ بنایا ہے جتنا اس کے اندر اللہ سے تعلق ہوگا اتنا اس کو چین ملے گا باہر کی چیزوں سے چین اس کے اندر نہیں جائے بلکہ باہر کی چیزیں الجن بڑھاتی ہے اس کے اوپر بوجھ بڑھ جاتا ہے جتنے اسباب بڑھتے ہیں بوجھ بڑھتا ہے فکریں بٹنے لگتی ہیں تو میں نے کہا کہ ایسے انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی پہلی سزا قائم ہوتی ہے وہ ان کے اندر کا چین اور اندر کا سکون پھینچ کر کے اب وہ پریشانیوں میں بڑھتے ہیں اور رات دن سوچتے رہے ہیں اس کا کیا علاج کھو چونکہ وہ پریشانیوں گناہوں کی وجہ سے آئی ہے نافرمانیوں کی وجہ سے آئی ہے تو اس کا علاج ان کے پاس ہوتا نہیں ہے بلکہ بیماری بڑھنے کے اسباب ہوتے ہیں جو جتنی زیادہ قربانی میں بڑھے گا اس کے حساب میں اسلام پھیلے گا وہ اسلام کی حیات کا سبب بنے گا چاہتے ہیں اسلام زندہ ہو بنیاد قربانی ہے اپنی حیثیت کو بھی قربان کرنا اپنی شہرت کو بھی قربان کرنا اس کے لئے ہمیں تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے خدا تعالی خود دیکھ رہا ہے کون اس سطح کی قربانی دے رہا ہے نہ اپنے بارے میں کہنے کی ضرورت کہ جی میں نے اتنی قربانی دی نہ کسی اور سے جی بہت قربانی دیتا ہے یہ ساتھ اللہ خوب دیکھ رہا ہے اللہ خوب دیکھ رہا ہے کہ قوم کس سطح کی قربانی دے رہا ہے اسلام دنیا سے مٹ گیا اللہ ہمیں قربانی کی توفیق دے کر ہمیں ایک سبب قرار دے کر اسلام کو حیات دے گا دل کو بغیر اللہ تعالی کے قوم دیکھ سکتا ہے اپنی شک کی قربانی کو بڑھانا جس کا تعلق میری ذات سے ہے میں اس قربانی کو بڑھاؤں نکلنے کی مقدار کو بڑھانا ایک چلہ دیتے ہو وہ اب تین چلے تین چلے دیتے ہو وہ سال کے چھے مہینے اتنا پہلے دے رہے اس سے پڑھو پھر نکلنے کے بعد قربانی یہ ہے کہ دوسروں کو لگانا پھر گھر میں جا کر نفس کے تقاضوں کو قربان کیونکہ جس طرح مکان، پھانا، شادی چاہتے ہیں ان تقاضوں کی قربانی ان تقاضوں کی قربانی در لوٹ کر بیوی، بچوں اور سسرال کی چاہت پر تم کروگے تو پھر بتلاو ایسے گمزوروں سے اسلام کیسے چلے گا یہاں تو قربانی کے نقشے میں چلے اور وہاں جا کر کیسے بیوی، بچے، گھر والے کہہ رہے ہیں رشتدار کہہ رہے ہیں اس کے تقاضے میں لگے تو پھر ایسوں سے اسلام کیسے چلے گا نکل کر تو آپ اسلام پر اور گھر پر گھر والی اور بچوں کا ذہن نہیں بنا جب تک سب کا ذہن نہیں بنایا جائے گا اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کیسے چلے گا عورتوں اور بچوں کا ذہن بھی بنانا پڑے گا مجموعے کی زندگی جب چلے گی جب گھر والوں کے جذبات بھی موڑو ایک دم تو ساری چیزیں نہیں آئیں گی جتنا موجودہ زندگی پر خرچ ہے اس کو سوچو سنت کے طریقے پر خرچ کرو دھر میں دعوت تعلیم چلائی جائے بچوں کے لباس کی کوشش کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ گزر چکا وہ بزاق اللہ تعالی کو محبوب ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہن سہن لباس شکل صورت سب اللہ کو بزاق محبوب ہے باز نے لکھا ہے بڑے مشایخ نے لکھا ہے اسلاح کے جو طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے بعد میں جو طریقے چلے بطور تحفظ کے وہ بالکل صحیح ہیں لیکن وہ نور نہیں وہ طریقے غلط نہیں ہیں اسلاح کے جو بعد میں چلے لیکن حضور کی زمانے میں نہیں تھے وہ صحیح ہیں طریقے اسلاح بھی ہوتی ہے غلط طریقے نہیں ہیں لیکن وہ نور نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاخانہ پھرنے کی سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مقلوب میں لکھا ہے ایک شخص روزانہ ایک ہزار رکعات نفل پڑتا ہے اتنی بڑی چیز ایک ہزار رکعات نفل اور ایک شخص تو پہر کو تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کر لیتا ہے اس میں کوئی مشکت نہیں ہے وہ تو آنام کی چیز ہے فرمایا یہ تو پہر کو قیلولہ کرنے والا روزانہ کے ہزار رکعات نفل پڑنے والے سے افضل ہے اس لیے کہ یہ حضور سے ثابت ہے وہ ثابت نہیں یا قیلولہ کرنا آپ نے کیا روزانہ ہزار رکعات نفل پڑنا آپ نے نہیں حالانکہ وہ عبادت لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے بزاد نکلنے والی ہر چیز اللہ کو محبوب بزاد محبوب ہے یہ قیلولہ محبوب ہے خیر کی بقا کے لیے جو صورتیں بعد میں چلی ہیں وہ سب درست ہیں خیر کی بقا کے لیے جو صورتیں بعد میں چلی ہیں وہ سب درست ہیں صحیح ہیں بار بار اس لیے برما رہے ہیں کہ کہیں اس سے دوسرا مطلب نہ لے لے کہ تبلیغ والے ان سب چیزوں کی نفی کرتے ہیں سارے طریقے درست اور صحیح ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کی سنت میں اتنا نور ہوگا جو بڑے بڑے اصلاحی عمال میں نہ ہوگا آخانے کی سنت کا نور جب ایسا ہے تو لباس والا نور اللہ حکم سنت لباس والا نور اور حضور وعالی صورت اس کا نور آپ جیسی شکل بنانا اس کا نور کیسا ہوگا اس کے مقابلے میں ظلمت یہود و نصارہ کے طریقے ہیں اس کے مقابلے میں ظلمت ہے جو یہود و نصارہ کے طریقے ہیں ان کے لباس ہے ان کی شکل و صورت ہے یہ سب ظلمت ہے اور ایک طرف حضور وعالی لباس حضور وعالی شکل صورت و نور ہے چھے نمبر دین پر پڑھنے کیلئے چھے بنیادیں ہیں باقی سارا دین ہے اس پر پڑھنا ہے چھے نمبر سارا دین نہیں دین پر پڑھنے کے لیے یہ چھے بنیادیں ہیں اس بنیاد پر آئیں گے تو پھر پورے دین پر کلتے چلے جائیں گے گھروں میں ہم ضعیف ہیں باہر نکل کر قوت حاصل کریں اور باہر والوں کو بدلنے کی کوشش کریں لیکن اس میں تب قوت آئے گی جب گھر والوں کی زندگی بدلنے کا ارادہ کریں جب نفس تمہارا ٹوٹ جائے گا جب نفس تمہارا ٹوٹ جائے گا بیوی بچہ خسر نہیں مانتا بیوی بچے خسر نہیں مانتے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بارے میں نفس کو چلنا ہوگا کہ گھر والے نہیں مانتے یہ خوبصورت حسین و جمیل واقعی حسین واقعی حسین اپنے اندر حسن کو چھپا کر رہتی تھی عاوید نے فرمایا تجھ پر ہوریں نہیں چھوڑی جا سکیں گی تجھ کو ہوروں پر قربان کیا جا سکتا ہے ہمارا نفس مرا ہوا نہیں بیوی بچے نہیں مانتے یہ غلط ہے بیوی بچے نہیں مانتے یہ غلط ہے اصل میں تیرا نفس نہیں مانتا ہمارے عاجزہ دامد برکات ہوں واقعی سناتے تھے ایک دیگہ سے سفر سے آ رہے تھے مفتی صاحب مفتی جنرل عبدین صاحب نے اجازت مانگی بیجی ہمیں یہی سے اجازت دے مفتی صاحب نے فرمایا کہ بس یہ فرق ہے میرے میں اور تم اپنے کروالوں کو دیکھ کر چلتے ہو اور میں کام کو دیکھ کر چلتا مفتی صاحب نے فرمایا غلط تری بات یہ غلط ہم تو اپنے نفس کو دیکھ کر چلتے ہیں گھر والوں کو تو ویسی بدنام کیا ہو تری بات یہ کہ گھر والوں کو گھر والوں کو تو ویسی بدنام کیا ہو ہم اصلتا ہوں اپنے نفس کو دیکھ کر چلتے ہیں یہ وہ بات بیوی بچوں کو بتنام کیا وہ کہ وہ نہیں مانتے نہیں اصل تو میرا نفس نہیں مانتے نفس مرا ہوا نہیں کہ جی بیوی بچے نہیں مانتے یہ غلط ہے اصل میں تیرا نفس نہیں مانتا ہمارا نفس مغلوب ہوتا تو بیوی بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چھوڑنے کو آمادہ ہو جاتے یا ہم ان کے بدلنے کی کوشش کرتے ہم کوشش تو کرتے اللہ ہم کو توفیق دے